تو ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ہینڈی اپلیکیشن کے بارے میں جو کہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپفل ثابت ہوں گے اگر آپ ان کا صحیح سے استعمال کریں گے تو جو فرسٹ اپلیکیشن ہمارے پاس آ رہی ہے وہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں اس اپلیکیشن میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بیسکلی ایک ریڈیو کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے یہ کوئی ہیڈ فون کا مطالبہ کرتا ہے نہیں کسی ہینڈ فری کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کو پلگ ان کریں گے تو اس کے بعد ہی ریڈیو چلے گے جسٹ اپنے اس اپلیکیشن کو اپن کرنے کے بعد آپ نے اپنی سیٹی کو ڈونڈ لینا ہے اپنے شہر کو ڈونڈ لینا ہے اور آپ نے گرتگرد جو بھی آپ کے پاس ہے ایف ایم آپ کی سلاشٹر لینی ہے اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی یہ آپ کے موبائل میں صحیح سے کام کرے گا لیکن اس میں زیادہ تر یہ ایڈز آپ کو دیکھنے کو میل جائیں گے جسٹ یہ نیچے سرچ کا اپنشن ہے یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایف ایم کی سہولت موجود ہے اس ڈارٹ پر کلک کریں گے تو ایف ایم آپ ایزلی سن پائیں گے ای ہوپ کہ آپ کو یہ اپلیکیشن کافی زیادہ اچھی اور ہینڈ لگے گی نیکسٹ اپلیکیشن کے بارے میں آپ بات کر لیتے ہیں سپیڈو میٹر اس اپلیکیشن کا نام ہے لنک ڈسکریپچر میں مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کلی سٹور سے ڈاللوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایزلی آپ کو وہاں سے میل جائے گی اب اس اپلیکیشن کا کام کیا ہے اس کو کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں فرض کر لیں آپ کسی بھی بس میں یا ٹرین میں ٹرائیول کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹرین یا بس کتنی سپیڈ سے جا رہی ہے اور اس کا کیا مطلب آپ کو کچھ نہیں پتا کی ایک ہے کہ ڈیوریشن کتنی ہے اس کے بعد میکسمنل سپیڈ آور آپ ہی جا رہی ہے اور آپ اس سارے ڈائل کو چینج کر کے آپ اس کاؤنڈ آن میں بھی لے کے آسکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کافی زیادہ اچھی ہے جو ہمارے پاس نیکسٹ اپلیکیشن ہے وہ ہے سپیس میوزیم سپیس میوزیم کا کیا مطلب ہے سپیس کا مطلب تو خلا ہو گیا میوزیم اس کا مطلب ہو گیا کہ خلا میں جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کو یہاں سے مل جائے گیا یہ آئی تینک آپ ان کو سیٹلائٹس بول سکتے ہیں جو کہ آپ کے خلا میں موجود ہیں وہ بتائی جا رہا ہے کہ سپٹمبر پانچ انیس سو ستر میں اس پہلے کو لانچ کیا گیا تھا یا اس کو خلا میں بھیجا گیا تھا یہ دوسرے کیا آپ ساری اوپر معلومات دیکھ سکتے ہیں اگست بارہ میں تیسرا آگیا مطلب کافی زیادہ ہے اس میں انہوں نے بت دیئے ہوئے ہیں سیٹلائٹس جو کہ آپ کے خلا میں موجود ہیں اس کا نیم بھی اوپر سب کچھ موجود ہے آپ آپ اس کو خود پٹ اب جو نیکسٹ اپلیکیشن ہے اس میں بیسکلی ہوگا کیا کہ آپ کے سامنے جیسے آپ اس کو اوپن کرنے پہ مطلب ایک خوبصورت سی لک آپ کے سامنے اس طرح دیکھنے کو مل جائے گی مطلب ایسے مطلب کیا کیا نام دوں اس کے پیار کا آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے نا مطلب آپ کوئی پروفیشن پروفیشن یا پروفیشنل ایپ کا استعمال کر رہے ہیں بیسکلی یہ پروفیشنل ایپ ہی ہے یہ پیڈ اپلیکیشن ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ اس اپلیکیشن پروفیشن کو دیکھیں تو اس کی پیڈ پروفیشنل ختم ہو جائے لیکن پھر بھی اس اپلیکیشن کا جو ٹرائل ہے وہ تین دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگے تو پھر آپ اس کو پی بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کوئی بھی بتا دوں کہ اس کا فری ٹرائل ہے یہ آپ کو نیچے آئیز نظاریز جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ یہاں سے اپنی پکچر کو لگا پائیں گے اب یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں او کے نیچے سے آپ اس کی تمام کلورنس اس کے فیلٹر بغیرہ چینج کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ کوئی بھی سانگ لگا سکتے ہیں نیچے آپ کو پروائیڈ کر دیے جائیں گے اور کرنے کے بعد اب آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلاؤڈ بھی کر سکتے ہیں اب جو ہمارے پاس نیکس ٹریکشن آرہی ہے وہ ہے تھارڈ آئیز تھارڈ آئیز کا کلک سکتے ہیں آپ کے کیمرے کی تھارڈ آئیز یہ اپلیکیشن کیا کم کر گی آپ کے موبائل میں اگر آپ فرس کر لیں کہ کوئی بچہ یا کوئی بھی بندہ آپ کے موبائل کو بار بار تنگ کیا جا رہا ہے پاس ورڈ لگا رہا ہے اور پاس ورڈ وہ انکوریکٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی موبائل کے لیے وہ ہام فل ہو تو آپ کے لیے اپلیکشن پھر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جیسے آپ اس اپلیکشن کو انسٹال کریں گے تو یہ آف ہوگا ہے اس کو آپ نے خود آپ کرنا ہے اب اگر آپ اپنی ہوم کلین پر کوئی بھی لکہ لگانا جا رہے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اب یہ ا εκتو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ایکٹیو جیسے ہم اس کو کٹیو کرتے ہیں تو آپ کو ورا کے تھوڑی شیف بتا دے گا اس کو سکتے ہیں一س کو ہم کرنے والے ہیں ایکٹیو جیسے ہم نے اسےٹیو کیا سکرین کو آف کرتے ہیں آف کرنے کے پاس ہم اپنی سکرین کو آن کرتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی انکوریکٹ پاسپورٹ اس کو دیتے ہیں اب اس کو دیتے ہیں انکوریکٹ پاسپورٹ تو جیسے اس کو پاسپورٹ دیا تو آپ اب یہاں سے فوٹو لوگوں میں جا کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کس بندے نے ہمارے موبائل کے ساتھ پنگا لے اس کا لاکھ ہورنے کی کوشش کیا تو پکچر اس کی آگے سامنے آجا گیا اب جو ہمارے پاس نیکسٹ اپلیکیشن آ رہی ہے وہ ہے میتھمیٹکس کے مطابق اگر کوئی بندہ کوئی بھی کوئیسٹن جو کلکلیٹر پہ وہ ڈرا نہیں کر سکتا لکھ نہیں سکتا وہ یہاں پہ وہ ایسلی ڈرا کر کے اس کا سارا کوئیسٹن کا آنسر وہ ایسلی نکال سکتا جیسے میں آپ کو ڈیمو دیا دیتا ہوں آپ اس کو خود سے ٹرائی کر سکتے جتن دیر تک آپ صحیح سے لکھ نہیں پائیں گے تو اتنی دیر تک آپ اپنا کوئیسٹن صحیح سے حاصل نہیں کر پائیں گے تو اس کو آپ ڈیپلی خود بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری گروہ میں ہمارے پیلے اگر اچھ لگی ہے تو اگر اچھ لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ